ایک یہ کوئیسن کیا تھا کہ ہم پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ شرس وغیرہ پر کسی جاندار کا لوگو بنانا یا تصویر بنانا کیسا ہے دیکھیں لوگو تو بنا سکتے ہیں اس میں مکمل کوئی تصویر یا صورت نہیں ہوتی ہے وہ تو ایک آؤٹ لائن آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر باقاعدہ جاندار کی تصویر ہے اور جب آپ بنائیں تو اتنی چھوٹی ہو کہ زمین پر رکھیں تو نظری نہ آئے یعنی واضح نقوش نظر نہ آئیں تو اس کی بھی گنجائش نکلتی ہے اور اگر تھوڑی بڑی تصویر ہے جو واقعی اتنی ایسی بڑی تصویر کے دور سے دیکھنے میں یا نیچے رکھ کر دیکھیں تو کلیر نظر آتی ہے تو پھر تصویر اگر چہرے کی ہے تو اشتناب کرنا چاہیے کیونکہ ایسی تصویر بنانا منع کیا گیا ہے تو حد تل امکان کوشش کریں کہ وہ لوگوں بنائیں جس میں کوئی باقاعدہ صورت نہ ہو آؤٹلائن وغیرہ ہو اور مطبعہ کارٹون وغیرہ کی جیسے وہ بھی چل جائے گی لیکن اصل صورت جو مکمل ہو اور نیچے رکھنے میں واضح طور پر نظر آئے یعنی بڑی تصویر اس سے اشتناب کرنا ہوگا ایک ایک کہتے ہیں کہ دو افراد کے اندر بحث چل رہی تھی حقوق العباد کے بارے میں تو ایک نے کہا کہ اللہ تعالی حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا یعنی مراد تھی کہ جس نے حقوق العباد میں کتاہی کی اللہ تعالی اس کو ڈریکٹ معاف نہیں کر سکتا تو دوسرے نے کہا ایسا مت بولو یہ اللہ تعالی کو مجبور ثابت کرنا ہے بلکہ یوں ہوگا کہ اللہ تعالی برود قیامت مظلوم اور ظالم کو کھڑا کرے گا بدلہ دلوائے گا اگر ایسا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو بخش نہیں ہے تو پھر مظلوم کو کہے گا تم دیکھو اوپر وہ دیکھے گا اس کو جنت نظر آئے گی تو اللہ تعالی وہ فرمایا گا پوچھے گا اللہ تعالی کس کے لئے ہے تو اللہ تعالی فرمایا گا یہ اس کے لئے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے وہ کہے گا کون اس کی قیمت دے سکتا ہے تو اللہ تعالی فرمایا گا تم دے سکتے ہو اور قیمت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو وہ معاف کر دے گا اور دونوں جنت میں داخل ہو جائیں گے یوں کہہ سکتے ہیں تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بکر درست ہے یا زیاد یعنی پہلے والا یا دوسرا والا دیکھیں دوسرا والا بلکل درست ہے پہلا والا جو کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا انداز بلکل غلط ہے اور یقیناً بے عدبی پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو براہ راست معاف نہیں کر سکتا یہ غلط ہے خود حدیث میں موجود ہے کہ جب لوگ میدان عرافات میں جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب کریم میری امت کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق العباد کے علاوہ جتنی تیری امت نے کتاہی کی ہوگی یعنی میدان عرافات میں حاضرین نے کتاہی کی ہوگی میں نے ان کو معاف کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی بخش دے یعنی جس نے حقوق العباد میں کتاہی کی اس کو بھی بخش دے لیکن جواب نہیں ملا پھر سرکار مزدلف آئے پھر یہی دعا فرمائے اور اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی فرمایا جس پہ سرکار مسکرائے اور شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما نے تبسم کی وجہ پوچھی تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ جب اللہ نے میری یہ دعا قبول کی تو شیطان وعویلہ مچانے لگا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پر ڈالنے لگا تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آگئی اب دیکھیں مزدلیفہ میں پہنچنے پر خود اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو مجبور کہاں ہوا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہنا بہتر ہے اور صحیح یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے حق میں کو تاہی کی ہوگی یعنی مخلوق کے حق میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہیں دلوائے گا اس کو چھوڑے گا نہیں بس اپنے اوپر خود لازم کر لیا تو یہ مطبع اس میں کوئی مجبور محاذ والا مسئلہ نہیں ہے اور ایسی ہوگا کہ یا تو اللہ تعالیٰ ظالم کو جہنم میں ڈال دے گا یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی اور جہت سے جیسے وہ حاجی فرض کر لیا اور مزدلیفہ میں اس کے گناہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پھر مظلوم کو اس سے راضی کر دے گا اور جنت میں چلے جائیں گے اپنے حبیب کی زبان سے کروا دیا ہے لہٰذا ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے جس نے یہ جملہ کہا تھا ایک بچی نے کوئسن کیا یوں کہ ستھا کہ میرے والدین مجھے کالج میں نہیں پڑھنے دینا چاہتے تو میں نے اس سوچا ہے کہ میں گھر سے ہیر ڈریسنگ کا کام کر لوں تو اگر کوئی غیر مسلم خاتون آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کندے سے اوپر میرے بال کر دو تو میں کر سکتی ہوں کے نہیں جو بلکل کر سکتی ہیں یہ مسلمانوں کے لئے احکام ہیں غیر مسلم عورت اگر آ کر اپنے کندے سے اوپر بالوں کا کہتی ہے تو بلکل آپ کریں اور اجرت لینا شرع جائز ہاں اگر مسلمان عورت ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے حق میں یہ برائی ہے اور اس کے ساتھ آپ بلکل تعاون نہ کیجئے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لانت فرمائی ہے تو اس لئے آپ کوشش کیجئے گا کہ مسلم خواتین کے نہ کریں غیر مسلم کی آپ کر سکتے ہیں بہن نے فرمایا کہ یہ آٹا ہم گونتے ہیں پھر وہ آٹا دوسرے برطن میں رکھتے ہیں تو بعض اوقات پہلے برطن میں تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر دھوتے ہیں تو وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے کیا حکم اشارہ ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ایک اچھی سوچ ہے جتنی اللہ تعالی کی نعمت کی قدر کی جائے وہ بہت بہتر ہے بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سمجھتے ہیں تو معمولی چیزیں ہیں لیکن جب نعمت چھن جاتی ہے تو ان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے تو لہٰذا پہلے ہی جو تمام آٹا ایک برطن میں لگا رہ گیا ہے اسے اچھی طرح صاف وغیرہ کر کے درکھیں باقی پھر آپ دھوئیں گے تو چاہے کتنا ہی آپ احتیاط سے نکال لیں کچھ نے کوئی ذرات تو رہی جاتے ہیں ایسی طرح آپ کھانا بناتے ہیں جب اس کے برطن دھو رہے ہوتے ہیں تو اس میں چکنائی تھوڑی بہت سبزی وغیرہ یا دیگر چیزیں مسالے وغیرہ لگے ہوتے ہیں پلیٹوں کے اندر رہ جاتے ہیں تو اتنی مطبعی کہ سختی اور شدت شریعت نے نہیں رکھی کوشش یہ کریں کہ جان بوجھ کر کوئی نعمت ظاہر نہ ہو لیکن جس نعمت کی حفاظت کرنے میں بہت زیادہ حرج اور تنگی میں انسان مبتلا ہو جائے اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے تو بلکل پھر آپ اٹھو وغیرہ گون سکتے ہیں پھر وہ چاہے نالی میں جائے کیسے بھی جائے اس کی انشاءاللہ معافی ہوگی دوسروں نے فرمایا کہ جب ہم کہیں سفر کا ارادہ رکھیں اور شہر کی حدود سے باہر نکل کر کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو باہر نکلتے ہی پھر کون سی نماز پڑھیں گے قصر نماز پڑھیں گے یعنی عادی جو مسافر کی نماز ہوتی ہے یا پوری دیکھیں اگر تو آپ کا شہر کی حدود سے آپ باہر نکل گئے اور نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا مستقل ارادہ ہو لگاتار بیچ میں رکنے کا ارادہ نہ ہو تو جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے شرعی مسافر ہو گئے اور شرعی مسافر ہو گئے تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے اور یہ قصر چار فرضوں میں ہوتی ہے بس زہر، عصر اور عشاء کے چار فرض دو کر کے پڑھیں گے باقی تمام سنن، نوافل اور دیگر نمازوں کے فرائض جیسے فجر کے دو ہیں مغرب کے تین وہ پورے ہی پڑھے جائیں گے اگر ٹائم ہے تو پھر سنن نوافل پڑھ لیں اگر ٹائم نہیں ہے تو مسافر راستے میں سنن نوافل وغیرہ چھوڑ سکتا ہے دوسرے کوئسٹن کا جواب اسی میں شامل ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کی ارادے سے شہر کی حدود سے باہر نکلے لیکن راستے میں ایک رات قیام کا بھی ارادہ ہو تو کیا حکم شرع ہوگا تو دیکھیں یہ لگتار پھر دور جانا نہیں کہلائے گا یعنی نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانا لگتار نہیں کہلائے گا اگر درمیان میں آپ ٹھیر گئے ایک رات آپ قیام کر رہے ہیں تو یہ منقطع ہو گیا تو یہاں سے جہاں پر آپ رات ٹھیرے یعنی شہر سے وہاں تک دیکھیں اگر نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور نہیں ہے کم ہے تو بس آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی پھر اس جہاں آپ رات کو ٹھیرے تھے وہاں سے جو مقام جس جہاں تک آپ نے جانا ہے اگر وہ نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور نہیں ہے تو پھر وہاں بھی پوری پڑھنی ہوگی اور اگر ایسا ہے کہ یہ بیچ میں ٹھیریں گے تو صحیح لیکن نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جا کے ٹھیریں گے تو یہاں پہ آپ شرعی مسافر ہوں گے یا پھر آپ جہاں پہ آپ نے رات گزاری وہاں سے آپ نے اندازہ کیا کہ جس جگہ ہم نے جا کر قیام کرنا ہے دوسرے شہر میں وہ نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور ہے کم از کم یہاں سے بھی تو پھر آپ کی مسافرات وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہوگی